جاج فنسو اے ایم سی کے سی آئی او نمیش شندن ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پہلے تو ان کا بہت بہت سواغت نمیش بھائی تینکیو ویری مچ آج آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ سے بات چیت ہوگی کل ملاکہ پہلے میں ایک بہت ہی جنریک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بزنس کیسا چل رہا ہے کہیں کوئی سلو ڈاؤن کہیں کوئی ایسی چیز جو ابنورملٹی ابھی ابھی نوٹیس ہو رہی ہوئی ہے آپ کو پہلے جرہا وہ بتائیے گا کیونکہ بہت ساری جگہوں پر نا کچھ کچھ چیزیں ایک دم سے نہیں آئی ہیں رپٹ ہو کے آئی ہیں آپ کے بزنس میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو جرہا پہلے وہ بتائیے پھر ہم اور بزنس کے پانویو سے بات چیت کریں گے آگے نمشکر اگر اوورال بزنسز دیکھیں تو بزنسز کافی اچھا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پورا ڈیکیڈ ہے وہ انڈیا کا ڈیکیڈ ہے کیونکہ اوورال کنٹری میں میکرو سٹیبیلیٹی، پولیٹیکل سٹیبیلیٹی، کورپریٹ ارنیز کی سٹیبیلیٹی اور بیلنچ چیٹ ہیل سب کچھ ہے تو جتنے انگریڈینٹس جو نویشک دیکھتے ہیں وہ موجود ہیں انڈیا میں جس سے ہم ایکوٹی مارکیٹس اور بزنسز اچھا کر سکتے ہیں اب پرومیل یہاں ہو جاتی ہے کہ جب انویشٹرز بن جاتے ہیں جب گریٹ بڑھ جاتی ہے اور پیشنز کم ہو جاتا ہے تو یہ میں آج کل نوٹس کر رہا ہوں کہ ہر چیز میں لوگوں کو ریٹرنز بڑھے چاہیے اور جلد چاہیے شاید لانگ ٹرم کی دیفینیشن بھی اب شاید ایک مہینے اور تین مہینے کی ہو گئی ہے لوگ اپنوں میں زیادہ تریڈ کر رہے ہیں تو یہ کچھ چنتہ کی وجہیں ہیں انڈیا کے لیے تھریکٹ ایکنومی یا کورپریٹ سیکٹر کے لیے بزنسز کے لیے تھریکٹ سپھتے انٹرنیشن سے آ سکتا ہے شاید جیو پولیٹیکل رسک یا کوئی فائنانشل کرائیسس یا ایسے کوئی رسک آ سکتے ہیں بھارت ایک بہت سٹرونگ فٹنگ پہ ہے اور بھارت کے ایک پیٹی مارکٹ جو لاج کیا تھے وہ بھی اچھے لیے تو بھارت کی گروت سٹوری پہ پورا بھروسہ برقرار ہے نیمیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سادیش پہ میں شرشتی بات کر رہی ہوں کچھ سمیں پہلے آپ سے ملاقات سٹوڈیوز میں ہوئی تھی آج آپ آن لائن مل رہے ہیں اور اس سمیں بھی آپ کا جو بولیش نظریہ تھا وہ برقرار تھا پر اس پوری تھیم میں اس پورے رن اپ میں اگر نیمیش ہم دیکھیں تو رورل کنزمشن سے ریلیٹڈ جو کنزیومر سیگمنٹ ہے اس نے زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے پر اب جیسا کہ ہم اچھے مونسون کی امیدیں کر رہے ہیں ساتھ ہی رورل کنزمشن تھوڑا سا پک اپ ہوتے وے دکھ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈر پرفارمنس ہم نے کنزیومر ریلیٹڈ کاؤنٹرز میں دیکھے تھے اس کا دور اب ختم ہونے آیا ہے اور آپ کا کیا نظریہ ہے ارننگز کو لے کر بھی کیا آپ کی امیدیں ہیں نمشکال شوشتی میں یہ کہوں گا کہ مارکٹ کے اس طرح پر کانٹریریان بیو لینا بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم وہ سیکٹرز بائی کریں جس بکوز کراؤڈ بیچ رہا ہے اسے یا وہ سیکٹرز بیچیں جو کراؤڈ بائی کر رہا ہے بیسے نہیں بٹ اگر آئیڈیاز ڈونڈنے ہیں بزنسز ڈونڈنے جانا ہے تو ان سیکٹرز میں آپ جانا ضروری ہے اور ان سیکٹرز میں جانا ضروری ہے جو کی انڈا پر فارم کر رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ گریڈ بڑھ رہی ہے پیشنز کم ہو رہا ہے تو کچھ ایسے اچھے بزنسز ہیں قولیٹی بزنسز ہیں جو شاید شاید شورٹ ٹرم پیچھلے دو قوارٹر سے یا میبی ایک دو قوارٹر اور سلوڈاون سے گزر رہے ہیں بٹ ان میں valuations attractive ہیں اور opportunity long term جہاں پہ شورٹ ٹرم انویسٹر نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے problems ہیں ان سیکٹرز میں یا بزنسزز میں وہیں valuation attractive ہیں پرنا valuation پر اوپر چل چکے ہیں تو contrary view لینا important ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ رورل سیگمنٹ نے ٹھیک سے perform نہیں کیا ہے demand ٹھیک سے نہیں رہی ہے consumer companies جو رورل کو پیٹر کر رہی ہیں لاچ پیر ان کے لئے اچھا نہیں رہا ان کے شیئر پرائز اس کے لئے پر یہاں سے امید ہے کچھ green shoots ہیں جیسے کی مومسون کے فورکاس اچھے ہیں کچھ pick up آیا ہے consumer durables یا جو white goods کی demand ہے ان سیکٹرز میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بازار 6 مہینے آگے دیکھے گا کہ next festive season کیسا رہے گا تو میرے حساب سے اور ہمارے بجاج ان سی کے حساب سے контр ان سیکٹرز جنہوں نے perform نہیں کیا ان پہ گوھر کرنا چاہیے اور وہاں پہ اپکو attractive business ایک attractive valuation پہ مل سکتے نمیش جی نمسکار ابھیشیق بولا ہوں سر تو اگر themes کی بات کی جائے کہ attractive ابھی ہے کیا تو آپ کے حساب سے کون سے سیکٹر کون سے ایریاز ہیں جہاں پر پیسے ڈیپلوئی کرنے چاہیے جہاں پر پیسے آپ ڈیپلوئی کر رہے اور دوسرے ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ mid cap میں small cap میں ایک correction کے بعد پھر سے تھوڑا تھوڑا اتصاہ نظر آ رہا ہے تو mid cap میں اور small cap میں آپ کو پسند آ رہا ہے اور کیا آپ وہاں پر نویش کر رہے ہیں نمشکار ابھیشیق پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ as a house ہم یہ believe کرتے ہیں کہ market cap of a company آپ کو اس کی wealth creation کے بارے میں کچھ نہیں بتا تک اگر کوئی company small cap ہے mid cap ہے یا large cap ہے اگر business اچھا نہ ہو تو آپ کے لئے wealth create نہیں کرے گا business اگر اچھا ہوگا تو آپ کے لئے long term کے لئے wealth created ہے unfortunately لوگ جو ہیں small cap category ایسی ہے کہ لوگ ایک ساتھ اس میں excite ہو جاتے ہیں اور کسی بھی business کو لیتے ہیں جس بکوز small cap ہے اور small cap category تیزی گئی اب کیا ہو گیا ہے کہ last year بہت اچھا رہا mahal small cap کے لئے اور کافی جو cap companies ہیں وہ اپنی fair value سے اوپر چل رہے ہیں تو ہماری حساب سے as a category رغبک 20 سے 25 percent اپنی fair value سے اوپر چل رہے ہیں mid cap بھی اپنی fair value سے اوپر کی طرف چل تو opportunity اب جو ہے risk return کی حساب سے large cap اپنی ڈادا attractive ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ large اچھا ہے but وہاں آپ کو attractive valuation پہ اچھے business مل سکتے ہیں تو وہاں دھوڑنے chaining businesses theme wise ہمارے حساب سے quality theme will do well value theme میں جتنی جو cyclical سے وہ already upward re-rating لے چکے اور sectors کے حساب سے کچھ sectors جیسے میں نے رورal demand جہاں پہ کچھ consumer staples consumer discretionary company دیکھنی چاہیے اور private banks جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اچھے آرہے ہیں numbers upgrade ہوئے ہیں تو اس میں اگر investors کو کچھ ایک دو quarter کی patience دو تو وہاں پہ نمیش کیا جا سکتے نمیش بھائی یہ کنزمشن کے پوریڈ ویو سے اس سمیں آپ کو سیگمنٹ کیسا دیکھ رہا ہے یہ کنزمشن میں کوئی سلو ڈاؤن ہے بیچ میں خبر یہ آئی تھی کہ آربان کنزمشن تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا ایسی ابھی کوئی پرابلم تو نہیں دکھ رہی ہے کہیں بھی آپ کو کریں گے تو آپ لانگر term trend نہیں پکٹ پائیں گے انڈیا کی پر کیپٹا انکم بڑھتی جا رہی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کی گڈی پی بڑھتی رہے بزنس اچھا کرتے رہے بیٹ کنزمشن آئے گا کنزمشن گروت آئے گا کیونکہ ایمپلویمنٹ بڑھے گی گڈی پی میں جو کاروبار ہیں جو کانٹریبیوٹ کر رہے وہ بڑھے گی تو کنزمشن گروت آئے گی پر کپٹا انکم بڑھے گی کیا کہ آج 2400 کے آس پاس ہیں we will go to about 3000 4000 $4000 by the end of this decade تو اس میں the way people consume جو discretionary spending وہ بڑھے گی premiumization ہوگا unorganized سے organized sector یا formalization زیادہ ہوگا sectors کا تو ان سب چیزوں میں consumption بہت بڑی سٹوری ہے اس پہ کچھ اتار چڑھا با سکتے ہیں بیس سیزنالیٹی بیس پرٹیکولر کوئی segment اچھا نہ کر رہا ہو جیسے رورل اچھا نہ کر رہا ہو اربان میں کچھ حد تک میبھی FNCG میں scroll down نہ سکتا ہے but پورے space کو generalize کرنا کہ یہاں پہ پیسے نہیں بنیں گے that is wrong وہ بھی short term data point تو میرے حساب سے investors کو اب FY26 دیکھنا چاہیے کہ کونسے sectors جو ہیں وہ next 6 میں شاید recover کریں FY26 ان کے لئے اچھا ہو سکتا ہے اور کافی ایسی برینڈ ہیں جو اچھے level پہ valuation پہ trade کر رہی ہیں جو negative news ہیں وہ زیادہ تر pricing ہو چکے اور اسی لئے ان sectors میں دیکھنا زیادہ important ہے capital goods infrastructure ان میں momentum شاید چلتا رہے گا اگر آپ کو ایک اچھا business ایک اچھے valuation پی بھی چاہیے تو آپ کو اس سمیہ بائی کمنا ہوگا جب یہ business temporary flow down سے گزر رہے نمیز جی اگر ہم banking اور financial sector کے بات رہے تو کافی ایک broad term ہو جاتا ہے اور within اس کے private banking سرکاری banking یا mid care banking اس کے لبعہ finance companies کا خیم آجاتا ہے تو آپ کو اس میں صحیح کیا لگ رہا بھی valuations کے لحاظ سے اور growth کے لحاظ سے آپ داؤ کہا پر لگ آرہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو last banks ہیں وہ اپنی deposit franchise بنائے رکھیں گے ان کو deposit اچھا ملے گا وہ market share اس وجہ سے loan میں بھی advances میں بھی لے دے رہیں گے ہمیں کافی جو private banks ہیں large private banks وہ اچھے لگتے ہیں اور وہ deposit franchise maintain کر رہے ہیں اور loan market share بڑھا رہے ہیں public sector میں بھی جو بڑے public sector banks ہیں پسند ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ private bank مقابلے ان کی services ان کی deposit franchise ہے وہ strong ہیں تو ان public sector banks میں بھی ہم valuation اور growth اچھا لگ رہے ہیں نمیشو بہت شکریہ تھانک اپنے ٹائم نکالا اور ہمارے کوشنز کا جواب دیا کافی اچھا انٹیلیجنس آپ سے ہم کو ملا اور تھوڑا market کا sense بھی آیا بہت شکریہ سر امید کرتے ہیں جلدی آپ سے واپس ہم کو ٹائم ملے گا